ایک مچھلی پکڑنے والا مچھیارہ دریعہ کے کنارے بڑے آرام سے چل ہو کے لیٹا ہوا تھا ایک کاروباری شخص وہاں سے گزرا اور اس نے کہا مچھلی پکڑو تمہیں فائدہ ہوگا اس نے کہا میں مچھلی پکڑوں گا تو کیا ہوگا اس نے کہا تم اسے بازار میں بیچو گے تمہیں پیسے ملیں گے اس نے کہا پھر کیا ہوگا اس نے کہا جب تمہیں پیسے ملیں گے تم اس کا جال خرید لینا اور مزید مچھلیاں پکڑنا اس نے کہا میں مزید مچھلیاں پکڑ لوں گا پھر کیا ہوگا اس نے کہا جب تمہارے پاس بہت زیادہ مچھلیاں آ جائیں گی نئی لانچ خریدنا اس نے کہا جب میں لانچ خریدوں گا پھر کیا ہوگا اس نے کہا تم زیادہ مچھلیاں پکڑ لوگے اس نے کہا پھر کیا ہوگا اس نے کہا پھر تمہارے پاس مزید پیسے آئیں گے اس نے کہا پھر کیا ہوگا جب میرے پاس زیادہ پیسے آئیں گے اس نے کہا پھر تم آران سے زندگی چل ہو کے گزارنا سکون سے گزارنا مچھیارے نے کہا تو اس وقت میں کیا کرو یاد رکھئے آپ کی زندگی بہت مختصر ہے مزید کی کوشش میں اپنی صحت اور اپنی سکون کو برباد مت کیجئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک دلوں کا چین اللہ کی یاد میں جب بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے تو اسے دلی سکون نصیب ہوتا ہے پریشانیاں اور غم اس سے ضرور ہوتا ہے مسیبتیں تل جاتی ہیں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ کی یاد سے ایک اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ لوگوں کی مدد کرنا ہے جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہاں سے سکون حاصل ہوتا ہے اسی طرح اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ضرور اپنے بیو بچوں کو وقت دیں یہ بھی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہیں سیر و تفریح کے مقامات پر چلے جائیں دنیا میں یہ جو تفریحی مقامات ہیں شجر و حجر ہیں دریا و سمندر ہیں پہاڑے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نشانیوں پر غور کرو تو جو لوگ گھومنے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی سیر ہو چاہے وہ اونچے مقامات پہاڑوں کی سیر ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس پر غور کریں یہ یہی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے درخت بنائے پھل پیدا کیے آناچ پیدا کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں تو جب ہم تیرو تفریق کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو ریلیکس ہمیں ملتا ہے جو ہمیں ایک طاقت ملتی ہے تو اس میں جب ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف نظر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب پانے میں کامیاب